دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان کوٹ سمبندید خبروں کا تازہ بلٹین لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں آج کے بلٹین میں نو اہم خبریں لیکن سب سے زیادہ فوکس کس خبر پر رہنے والا ہے جانتے ہیں انڈیا کی جگہ بھارت کا نام بھارت یا ہندوستان ہونا چاہیے اس پیڈیشن کو لے کر آج ہوا کیا ہے لیکن خبروں کی شبات کریں اس سے پہلے چھوٹی سے کپیلیں آپ سے اگر آپ لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں فیس بک یا ٹوٹر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کر سکتے ہیں چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف پہلی خبر دلی ہائی کورٹ سے آپ کے سامنے ہی رکھ رہا ہوں سرکار اور نگم بتائے کتنے صفائی کرمچاریوں کو دی گئی ہے پی پی ای کٹ سمجھ گئے آپ اس پورے مام لے کلے کر ایک پیٹیشن داخل کی گئی تھی جس پر سنوائی کرتے ہوئے کوٹ نے جواب طلب کیا تھا جواب طلب کرنے کے بعد دلی کی سرکار یعنی کہ اربید کیجیوال کی سرکار دلی میں تین نگر نگم ہے یعنی کہ منسپل کارپوریشن تین ہیں جو تینوں پر بی جے پی کا قبضہ ہے پیچھلے پترہ بیس سال سے جگہ جگہ کھوڑا پڑا ملتا ہے نا تو اس کے لئے کیجیوال سرکار کو دوش مت دیجئے اس کے لئے مودی سرکار کو کیونکہ سب کچھ انیک ہے ان کو دوش دیجئے تو اس پورے معاملے پر سنوائی کی گئی تو کوٹ نے پوچھا جو ہائی کوٹ کی جسٹس ہیں ہیما کولی اور جسٹس ایس پرساد کی بینچ نے پوچھا کہ تینوں نگر نگموں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنے کتنے سفائی کرمچاری ہیں کتنے کتنے سفائی کرمچاری کو گلاپس ماسک اور پی پی کٹ دی گئی ہیں یہ تک بھی ڈیٹا ان کے پاس نہیں ہے اور یہ تک بھی جانکاری نہیں ہے کہ کس نگر نگم کے ایریا میں کتنے کنٹینمنٹ جون بنے ہوئے ہیں تو یہ تمام چیزیں جب وہ نہیں بتا پائے تو اس پر انہیں فٹکار لگائی اور اگلی تاریخ نرداریت کر دی اور کہا کہ اس سے پہلے تمام ریپورٹ لے کر کوٹ کے سامنے پیش ہو جائیں اگلی سنوائی جب اس میں ہوگی تو دیکھیں گے کہ کوٹ اس معاملے میں کیا سخت کاربائی کرتا ہے یا ایسے ہی ڈلمل کر کے اس معاملے کو ٹال دیتا ہے ہرنام سنگھ ایک شخص ہیں اور ایسے ایک سنسا ہے آل انڈیا مینسپل کارپوریشن کے نام سے وہ سنسا بنی ہوئی ہے ورکرز کے نام سے پیٹیشن اس نے داکل کی اسی پر سنوائی کرتے ہوئے یہ کوٹ نے آدیس سنایا ہے اور ایک ہفتے کے بعد یعنی کہ بارہ جون کو اس میں نئی تاریخ نرداریت کی ہے دوسری خبر علاوہ دائی کوٹ سے آ رہی ہے کافی مہتپون خبر ہے اس پہ آپ کو دھیان دینا چاہیے تبلیغی جماعت کے بہت سارے لوگوں کو کوارنٹائن کر رکھا ہے سرکار ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی ہے ایسی بات کہتے ہوئے ایک پیٹیشن ہائی کوٹ میں داخل کی گئی تھی لیکن وہاں پر جب سرکاری وکیل یعنی کہ ایڈیشنال ایڈوکیٹ جنرل منیش گویل پہنچے اور انہوں نے کہا ساب ورطمان سمیہ میں ہمارے پاس کوئی بھی جماعتی کوارنٹائن نہیں ہے ہم سب لوگوں کو چھوڑ چکے ہیں جن پہ آروپ تھے ان کو جیر میں ڈال دیا گیا انہوں نے بتایا 2989 بھارتی تھے اور 46 ودیشیوں کو چھوڑا جا چکا ہے یہ بتایا انہوں نے جبکہ 289 ودیشیوں کو اور اس کے علاوہ 21 بھارتیوں کو جیل میں ڈالا جا چکا ہے کیونکہ ان کے لئے فائی آر درس تھی ہمارے پاس کل 3000 ایک بھارتی ہے اور اس کے علاوہ 325 ودیشی جماعتی تھے جن کو ہم نے کارنٹائن کر رکھا تھا یہ آکڑا سامنے آنے کے بعد پیٹیشن کرتا ہے پلس نے سوری کوٹ نے پوچھا کہ انہوں نے اپنی ریپورٹ رکھ دیئے کیا آپ کے پاس اس سیلہ کوئی آکڑا ہے تو ٹھیک ہے بتائیے نہیں ہم آپ کی پیٹیشن کو خارج کر دیتے ہیں ڈسپوز آف کر دیتے ہیں لیکن ایک جو سبال سب سے اچھا کہا اور آدیش جو سب سے اچھا دیا کوٹ نے اس پر تھوڑا دھیان دیری کی زوت ہے کوٹ نے کہا کہ جتنے بھی کارنٹین سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں جہاں پر بنے ہوئے ہیں ہر زلے کے اندر تین سدہ سیویے کمیٹی بنائی ہے جو ان کا سپرویزن کرے کسی بھی ویقتی کو چودہ دن سے زیادہ وید رکھا جائے یہ ایک اچھی خبر ہے اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں سپریم کورٹ کے مقابلے بہت سارے ہائی کورٹ بہت کچھ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگلی کبر کا رکھ کر لیتا ہے ٹرانسفر پولیسی کو لے کر نسیلٹی میں بوال شروع ہو گیا اور ماملہ ہائی کورٹ تک پہنچ گیا ہے دلی ہائی کورٹ کے اندر ایک پیٹیشن داخل کی گئی ہے جسٹس وی رامیشور راو کی بینچ اس پوری ماملے کو سن رہی ہے انہوں نے انسیلٹی اور کے اندر سرکار کو نوٹس جاری کر کے جباب طلب کر لیا ہے انسیلٹی یعنی نیشنل کمیشن لو ٹریبینل جو ہے اس کے ایک سدسی ہیں انہوں نے اپریل میں ہوئی ٹرانسفر کے ماملے کو لے کر سوال کھڑے کیے اور پھر وہ پہنچ گئے ہائی کورٹ اب اس پورے ماملے کو سن رہا ہے کہ انسیلٹی میں جو ٹرانسفر کیے گئے ہیں کیا وہ نیاموں کے خلاف کیے گئے ہیں صحیح طریقے سے کیے گئے ہیں بہت سائی چیزوں پر غور کر رہا ہے اگلی خبر کا رکھ کر لیتا ہے کورونا دور میں ہائی کورٹ کو عدھکار ہے کہ وہ سیدھے زمانہ ترجی پر سنوائی کر سکتا حیلہ بعد ہائی کورٹ سے یہ خبر ہمارے پاس آ رہی ہے نوٹ کر کے رکھ لیجئے آپ لوگ ڈسٹرک کورٹ میں نہیں جا پا رہے ہوں گے آپ کے پریجن جو ہے کسی معاملوں فسے ہوں گے ان کو زمانت لینے ہوگی لیکن جب زلہ عدالتیں بند ہیں تو آپ کو زمانت نہیں مل رہی لیکن اس کو اگزامپل بنا گیا آپ سیدھے سیدھے ہائی کورٹ جا سکتے ہیں یہ ہائی کورٹ نے مانا ہے اور یہ ماننے کے بعد ایک شخص کو جو مطورہ کے ہیں ان کو زمانت دے دی ہے جب بہت سارے ڈسٹرک کورٹ بند ہیں اور وہاں پر سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو ایسے میں ہائی کورٹ سیدھے زمانت ارضی پر سنوائی کر سکتا ہے اسے پہلے آپ کو بتا دیں کہ زمانت ترضی آپ کو پہلے نیچ لی عدالت سے خارج کرانی پڑتی ہے تو لوہر سے اشیشن سے اس کے بعد آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں زمانت کے لیے لیکن یہاں علابہ آئی کورٹ نے ایک نئی نظیر قائم کر دی ہے حالانکہ اس میں سپریم کورٹ کی رولنگ پہلے سے بھی ہے اور سی آر پی سی فور فور سیمنی ان کے چار سو فور تری نائن میں پہلے سے پراؤدان ہیں جسٹس سدھارت کمار کی بینچ نے مطورہ کے جو ٹرانسپورٹ رہے ہیں ایک کمپنی کے مینیجر رہے ہیں جن کا نام ہے سورج گبار ان کو زمانت دے دی ہے ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ ساپ سی آر پی سی فور تری نائن کے تحت یہ اشپیشل ادھکار ہائی کورٹ کے پاس ہے کہ وہ سیدھے سن تکتا ہے وشیس پرستیویتیو کے اندر اور وہ آدیش دے سکتا ہے اس کے علاوہ جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ سندیب کمار بافنا اس کے علاوہ جو کیس ہے اس میں سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ ہائی کورٹ زمانت پر سیدھے سنوائی کر سکتا ہے اس لئے ان کو زمانت دے دی جائے بتا دیں مطورہ ریڈ زون میں اور وہاں کی تمام ڈسٹک کورٹ بتا دیا رہا فیلال بند ہیں یہ جو مہود ہیں سورج کمار ان پر آروب تھا کہ ان کی ٹرانسپورٹ کمپنی کا ایک ٹرک کچھ دبائیاں لے کے جا رہا تھا بعد میں جانچ کے دوران اس میں کوئی ڈرکس پکڑی گئی اس میں ان کے خلاب ہے پائی آردر جو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا جبکہ ان کا یہ کہنا تھا بھئی ہم تو ٹرانسپورٹری تو ہیں کمپنی ایک مال دوسری جگہ بھیج رہی ہے دوسری کمپنی کو تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں اس میں ہمیں آروپی نہیں بنایا جانا چاہیے اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں انڈیا نہیں بھارت یا ہندوستان بلانے والی مانگ کی پیٹیشن پر آج پھر سے سنوائی نہیں ہو پائی منگلوار کو بتایا جا رہا ہے کہ پھر سے ایک بار اس معاملے پر سنوائی ٹل گئی ہے اور اب اگلی سنوائی کب ہوگی یہ بھی کچھ نردارت نہیں کیا گیا ہے سنوائی اس لئے ٹلی ہے کیونکہ سی جی آئی یعنی کی چیف جسٹس اف انڈیا ایسے بوبڑے یعنی کی سنیل اروند بوبڑے آج پھر افکاس پہ ہیں اب کاش پڑھتے چھٹی پڑھتے اب اگلی سنوائی کب ہوگی جانکاری ہے نہیں جیسے آگے آئے گی وہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے ایک سکس نے پیٹیشن داخل کیا جس نے کہا ہے ساب انڈیا کہنا تو غلامی کی علامت ہے لیکن بھارت کو بھارت کہنا چاہیے ہندوستان کہنا چاہیے جو ہماری سنسکرٹی کی علامت ہے اب اس پر کوٹ کیا کرے گا پہلی سنوائی میں تو نوٹیز ہی بیچ جے گا نہیں لیکن میڈیا حلہ مچا رہا تو ہم بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہے ہیں اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں کمال کی چیز ہے پٹنا آئی کوٹ سے آ رہی ہے تھوڑا سا دھیان دیجئے گا شراب پیتے ہیں بیشتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ آسانی سے زمانت پر چھوٹ سکتے ہیں بس کرنا کیا ہوگا پی ایم کی ارس پنڈ میں آپ کو پیسہ جمع کر رہا نہ ہوگا سب پٹنا آئی کوٹ سے یہ ایک طریقے کی گائیڈ لائن ڈسٹک کوٹ کے لیے نچلی عدالتوں کے لیے جاری کی گئی ہے شراب پیتے ہوئے جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان سے پی ایم کی ارس پنڈ میں پیسہ جمع کر کر ان کو چھوڑ دیا جائے تو جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں اخبار کا انمان ہے کہ ان سے تین لاکھ سے زیادہ فنڈ جمع کروا لیا جائے گا پٹنا آئی کوٹ کے جسٹس انجنی کمار شرن کی اور سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے بتا دیں اسی کوٹ سے ایک فیصلہ اور سنایا گیا تھا ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو بلٹر بتا رہا تھا فرضی باڑے میں گرفتار ہوا تھا اسے زمانت دی اور کہا اچھا بھئی ٹھیک ہے شرط یہ ہے تو جائے گا اور کورونا کے جو مریض ہیں ان کی تو سیوہ کرے گا تو تجھے زمانت دے دیں گے کمال کی عدالتیں ہوں گے شراب پی گے بیچ رہے ہو تو آپ کی پی ایم کی ایرس پنڈ میں پیسہ جبان کروا دو اگلی خبر کا رکھ کر لیتا ہے سرکار کو کوس لینے برسے زندہ نہیں ہو جائیں گے مرچو کے لوگ گجرات ہائی کوٹ جو اپنے بیباک بیانی کے لیے جانا جا رہا تھا جو بار بار سرکار کو فٹکار لگا رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ سرکار کورونا کی پرائیویٹ ڈاکٹروں دوارہ لکھی گئی جانچ پر کیسے روک لگا سکتی ہے یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ان سانومت ہی لینے ہوگی یا یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سیویل ہسپیٹل جو ہے وہ ایک کالکوٹری جیسے ہے اب اس گجرات ہائی کوٹ کے تھوڑے سور سے بدلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں گجرات ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ کیا صرف سرکار کو کوس لینے بھر سے سرکار پر کوئی ٹپنی کر لینے بھر سے سرکار کی آلوچنا کر لینے بھر سے سرکار کی کھچائی کر لینے بھر سے مرے ہوئے لوگ تو زندہ نہیں ہو پائیں گے یہ کیوں کہا ہے کوٹ نے وہ تھوڑا سا دیکھ لی رہے کیونکہ گجرات سرکار نے ایک ریپورٹ داخل کیے گجرات ہائی کوٹ کے اندر کہا ہے کہ جو 355 لوگ اس سیویل ہسپیٹل میں مرے ہیں صاحب ان میں 83.24 فیصد یعنی کہ 83 سبہ 83 فیصد جو لوگ ہیں وہ پہلے سے کینسر سے پیڈی تھے شگر سے پیڈی تھے اچھ رکت چاپ یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر سے پیڈی تھے یا ترے ترے کی ان کو اور زیادہ بیماریاں تھی لیور کی بیماریاں تھی اس وجہ سے وہ مر گئے ہیں صرف یہ ایسا نہیں ہے فیپنے کی بیماری تھی کڑنے کی بیماری تھی لیور کی بیماری تھی تو وہ اس وجہ سے مرے ہیں کرونا سے نہیں مرے ہیں 83 فیصد تو 351 میں سے اگر 83 فیصد ہم جوڑیں تو آپ اس کو کیسے ہی روڑیں گے یعنی کہ 290 گیاں اسپاس جو لوگ ہیں وہ جو مر گئے نا وہ تو اہمہ ہی مر گئی جی انہیں اور بیماریاں تھی تو 45 لوگ تو مرے ہیں اس کو لے کے کالکوٹری نہیں بتایا جانا چاہی یہ ریپورٹ سامنے آنے کے بعد ہائی کوٹ نے بھی کہا ٹھیک ہے مال لیتے ہیں آپ کی بات کو اور صرف سرکار کو کوس لینے بر سے ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی بتا دیں آپ کو اس سے پہلے جو اس بینچ میں جت صاحب ہوئے کرتے تھے جے بی پردیوالا اور سرکار پر لگتار جو ہے سکٹ پڑیاں کر رہے تھے ان کو یہاں سے اٹا کر چیپ جسٹس وکرمنات کی بینچ میں ٹرانسپر کر دیا گیا تھا اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں فون پر جاتی شوجک سبد بولنے سے نہیں لگ سکتا ہے سب کمال کی چیز ہے پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ سے آ رہی ہے میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یا کہ جسٹس ایچ ایس گل کی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے ان کا کہنا ہے کہ کرکچیتر کا ایک علاقہ پڑتا ہے گھرار سی گاؤں وہاں کے رہنے والے دو شخص ہیں ایک کنم پردی ایک کنم سندی ان کے خلاف دوہزار سترہ میں ایک فائی آر درج کی گئی جس میں کہا گیا کہ وہ لوگ فون پر وہاں کے سرپنچ کو لے کر اشوبنی بھاشا میں بات کر رہے تھے جاتی سوچک سب دو کا پریوک کر رہے تھے اس کی بہن کے بارے میں بھی گندی گندی باتیں کر رہے تھے جس کے بعد ان کے خلاف فائی آر درج کی گئی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا جیل میں ڈال دیا گیا تو ان کے خلاف چارشیٹ کر دی گئی لیکن نیچلی عدالت کی چارشیٹ ہو جانے کے خلاف یہ لوگ پہنچ گئے ہائی کورٹ ہائی کورٹ نے اس ماملے کے سنوائے گی ہائی کورٹ نے کہا کہ صرف فون پہ ایسے شبد بول دینے سے اسی اسٹی ایکٹ نہیں لگ سکتا ہے اور یہ کہتے ہوئے چارشیٹ کو بھی خارج کر دیا ان کو رہا کر دیا ان پر سے تمام آروپ ہٹا دیئے ہیں کیا کہنا ہے کورٹ کا تھوڑا وہ سمجھ لیجئے کورٹ کہتا ہے کہ بھئی یا تو سارجنگ طور پہ انہوں نے کہا ہو سارجنگ طور پہ تو کہا نہیں ہے فون پہ بات کر رہے ہیں یا کسی تیسرے شخص نے ان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے سن لیا یا کسی تیسر شخص کے سامنے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہوں ایسا پرتیت نہیں ہوتا ہے لگ یہ رہا ہے کہ ان کے جو پتا ہیں پردیپ اور دوسرے شخص کے ان کے پتا نے وہاں کے جو سرپنچ ہیں ان کے کام کاج پر سبال اٹھایا تو انہوں نے ان کے خلاف اسٹی ایکٹ کا مقدمہ درج کرا دیا ان کو جھیل میں ڈلوا دیا ورنہ فون پر ہوئی باتچیت یعنی کہ بولے گئے جاتی سوزک سبدوں کے آدھار پر اس طرح کے کے اف آئی آر درج نہیں کی جا سکتی ہے نہ ہی اس میں سزا سنائی سا سکتی ہے آخری خبر کا رکھ کر لیتے ہیں جو پٹنا آئی کوٹ سے ہمارے پاس آ رہی ہے آرکشت پدو پر اگر کسی سامانے کی نکتی ہوتی ہے تو اس کو برخواست کرنا اس کے خلاف کاروائی کرنا کوئی گلت نہیں ہے پٹنا آئی کوٹ کی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے منوش کمارت نام کے ایک شخص جو کسٹم اور ایکسائز بھی بھاگ میں کام کیا کرتے تھے بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے فرض ہی طریقے سے دستہ بے استیار کر کے سامانے جاتی کا ہوتے ہوئے بھی آرکشت یعنی کی ریزرگ سیٹ پر نوکری حاصل کر لی یہ لمبے عرصے سے وہ اس پر نوکری کر رہے تھے کوٹ نے بھی بانا کہ کوئی بات نہیں اگر لمبے عرصے سے بھی آدمی نوکری کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا سکتا انہوں نے کسٹم اور دوسرا جو بھاگ ایکسائز اس کی دوارہ کی گئی کار بھائی کو صحیح قرار دیا ہے اور منوش کمار کو کوئی راحت دینے سے صاف انکار کر دیا ہے جسٹس سیواجی پانڈے اور جسٹس انجنی کمار شرن کی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے بتا دیں اس سے پہل ای سی ہائی کورٹ کی سنگل بینچ منوش کمار کے اکمہ فیصلہ سنا سکی تھی اور کیا شکی تھی کہ اس کو بحال کیا جانا چاہیے اس کے خلاف جو کار بھائی کی ہے وہ نہیں کی جانی چاہیے ویبھاگے کار بھائی پر بھی روک لگا دی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف جو ویبھاگے کار بھائی کی گئی ہے وہ صحیح ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے ان کے فرضی سرٹیپکٹ بنا کے دیئے ادھکاری انہیں تو بنا کے دیئے ہوں گے ان لیک پال پر کانو گو پر تحصیل دار پر SDM پر FIR درج ہونی چاہیے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈالنا چاہیے تھا دوسرے جن لوگوں کی ذمہ داری تھے ان کو جوب دینے کی وہ جو ہے کیا سرٹیپکٹ کو ستیہ پن انہوں نے کرایا تھا کہ نہیں کرایا تھا یہ تمام چیزیں اس کی جانچ ہونی چاہیے دوسرے اتنے لمبے ٹائم تک اگر ایک شخص سامنے جاتی کا ہوتے بھی ریزرف سیٹ پہ کام کر رہا ہے تو کیوں نہیں اس کو بھی دو شیٹ ٹھہرایا گیا آخری تیس سال تک اس پر پیسہ تو گیا ہی اگر اس سے ریکوبری کرائی جانی چاہیے اس نے دھوکہ دے کے سب کیا ہے بنے رہیے گا لیکن صاحب کوٹ کا بگویک ہوتا ہے جت صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کبھی گھر والی کے ساتھ سمبند بنانے پہ کہہ سکتے ہیں کہ بلدکار ہے اور کبھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی کا جھانسہ دے کے سمبند بنانا بلدکار نہیں ہوتا ہے بنے رہے گا دھاکڑا قبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں قبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری قبر کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسی کسی سے لگتے ہوئے بلدکار مجھے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلالہ بھی مجھے دیں اجازت